اسلام علیکم کیا آپ چالے ٹھیک ہو اچھا گائز آج آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں وہ یہ ہے کہ مائکروس بے اپ ویڈیو میں کیسے ایڈ کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کا موبائل میں اس پر پڑا ہو اور ویڈیو بھی خود چلے اور آٹو سے دوبارہ ویڈیو چلائے تو آپ نے کچھ پی نہیں کرنا صرف اور صرف آپ نے جو کیپچا ہے نا جو سکرین پر شو ہوتا ہے یہ کیپچا یہ جب آئے گا تو آپ کا موبائل جو ہے وہ وائبریٹ ہوگا باقی جو موبائل ہے نا اس پر آپ ہاتھ نہ لگائے خود ہی ویڈیو چلے گا خود ہی بیک جائے گا دوبارہ ویڈیو لگائے گا تو یہ ہے پی اپ ویڈیو جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی نا اس پر اکاؤن کیسے بنانا ہے اور کام کیسے سٹارٹ کرنا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ مائیکروز کا بارے میں بتاؤں گا مائیکروز ایک ایسی فائل ہے جو کہ آپ جب موبائل میں ڈال دو جو اپلیکیشن ہے پی اپ والا وہ اوپن کر کے نا وہ خود بخود چلے گا ویڈیو بھی خود چلائے گی اور واپس بھی خود چلے گا تو سب کچھ وہی کرے گا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ جب کیپچا آیا جائے آپ کا موبائل وائبریڈ ہو جائے تب ہی آپ نے کیپچا فیل کرنا ہے باقی آپ نے چھوڑ دینا ہے موبائل کو تو چلیے زیادہ دیر نہیں کرتے موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاتا ہوں اچھا دوستو میں موبائل کی سکرین پر آ چکا ہوں یہاں سے آپ نے کرنا یہ ہے کروم والا اپلیکیشن اوپن کرنا ہے جب آپ کروم اوپن کریں گے یہاں پر جو میں نے اپس بتایا تھا پہ آپ ویڈیو وہ آپ نے اوپن کرنا ہے اس کا لنک میں نے پھرسے ڈسکیپچر میں دیا ہے وہاں سے جا کے ڈونڈوڈ کر سکتے ہیں اور دوسری ویڈیو کا بھی لنک دیا ہے وہ بھی جا کے دیکھ لیں پھر اس کے بعد اس ویڈیو پہ آ جاؤ اس کے بعد آپ نے تری ڈوٹس جو ہے نا اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو مائکروس لکھا ہے نا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جہاں پر مائکروس پر جب آپ کلک کریں گے سٹیپ ون آپ نے یوٹیوب ساری پلی سٹور سے ڈونڈوڈ کر دینا ہے جیسی اس لنک پر کلک کریں گے پلی سٹور پر آپ کو ایک ایپ مل جائے گا وہ یہ ہے وہ یہ میکرو پتہ نہیں کیا نام ہے یہ آپ نے انسٹال کرنا ہے اوکی یہاں پر آپ نے پھر سٹیپ ٹو میں یہ جو دوسرا لنک دیا ہے نا یہ یہاں سے ڈونڈوڈ کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے ساتھ ڈونڈوڈ ہو جائے گا اب آپ نے کرنا یہ ہے یہ جو میکرو ڈرائیڈ اپلیکیشن ہے نا اس کو اپنے اوپن کرنا ہے اس کا سب کچھ آپ نے کر لینا ہے جیسا کہ میں کر رہا ہوں اب یہ آپ نے جب کر لیا اب آپ نے دوبارہ وہاں کروم پر جانا ہے میں دوبارہ کروم پر آ گیا ہوں یہاں پر جو میں نے ابھی دوسرا جو سٹیپ ڈونڈوڈ کیا وہ اس پر اپنی کلک کرنا ہے جیسی کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن آ جائے گا آپ نے یہاں پر میکرو ڈرائیڈ جو ہے اس کو سیلیٹ کرنا ہے آلویز کر دینا ہے اس کے بعد جب آپ آلویز کریں گے یہاں پر جو پلس کا بیٹن ہے اس پر اپنی ٹیپ کرنا ہے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو میکرو ڈرائیڈ ہے اس کو بھی اوپن کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ آکے میکرو ڈرائیڈ یو ایل یہ جو ہے اس پر آپ نے ٹیپ کرنا ہے یہ بھی آپ نے آن کر دینا ہے اوکے باقی یہ سارے اوپن ہیں میرے سامنے تو ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ وہی میکرو ڈرائیڈ اپلیکیشن میں جانا ہے بیک جانا ہے یہاں سے دوبارہ آپ نے پلس پر کلک کرنا ہے ایک ایڈ آئے گا ایڈ کو آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر جو یہ ہے نا یہ آپ نے اوپن کرنا ہے اس بٹن کو جب آپ اوپن کر لیں گے یہ آٹومیٹک آپ کو پے آپ ویڈیو پر لے جائے گا آٹومیٹک ویڈیو سٹارٹ کرے گا آٹومیٹک واپس آئے گا اور اس اپلیکیشن کے کچھ رولز ہے وہ رولز میں آپ کو کمپیوٹر سکرین پر آپ کو دیکھاؤں گا اور یہ دیکھو خود ہی چل رہا ہے یہ دیکھو وہ خود ہی منیمائز ہو رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا یہ خود چل رہا ہے آپ بھی ٹرائی کر لو انشاءاللہ آپ کو بھی سو فیصد ریال اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ جو پی اپ ہے نا اس سے اکاؤنٹ بھی بہن نہیں ہوتا یہ پی اپ جو اپلیکیشن ہے اس کے آنر نے خود اسے ایڈ کیا ہے کہ اگر کوئی تکے یا کچھ کام ہو تو یہ خود بخود چلے یہ دیکھو یہ خود ہو رہا ہے ویڈیو بھی دوبارہ ریشٹارٹ ہو رہا دوبارہ پلے ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ خود کر رہا ہے میں نہیں کر رہا ابھی ہم چلتے ہیں رولز کے بارے میں بتاؤں گا وہ بھی کمپیٹر سکرین پر تو چلے چلتے ہیں میں آ چکا ہوں کمپیٹر سکرین پر یہاں پر میں جو میرا وارس اپ گروپ ہے وہاں پر میں نے اس کا رول بتایا تھا اس اپلیکیشن کا تو آپ نے اگر جوئن نہیں کیا وارس اپ گروپ تو تو ڈیسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے جوئن کر لیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں میں جاتا ہوں گوگل کروم پر سوری گوگل کروم پر جاتا ہوں یہاں پر میرا جو چینل ہے اس کا نام بھی ارننگ لائف ہے اور جو میرا وارس اپ گروپ ہے اس کا نام بھی ارننگ لائف ہے اچھا تو یہاں پر میں نے یہ دیکھو دیے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے حقیقی آئی پی ایڈریس کو چھپانے کیلئے کسی بھی آٹومیشن اور سسٹمرز کا استعمال کرنا ممنوع ہے کلرکز پراکسی بی پی این گمنام اور دیگر سسٹمرز مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو حقیقی آئی پی ایڈریس ہے اگر آپ اس کو چینج کرتے ہو بی پی این کے ذریعے پراکسی چینج کرتے ہو تو آپ کا اکاؤنٹ بین ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے صرف ایک اکاؤنٹ رکھنی کی اجازت ہے ایک سے زیادہ رکھنا اکاؤنٹ حرام ہے یعنی مطلب اگر آپ نے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ رکھے تو یہ پھر بھی آپ کو بلوگ کرے گا پھر آپ آپ سے کہیں گے کہ یہ ایک ہی ڈیوائس یا اے یا انٹرنیٹ نیٹور کے اندر ایک سے زیادہ اکاؤنٹ استعمال کرنا سختی سے ممنوع ہے یعنی مطلب آپ کا جو ڈیٹا ہے مطلب آپ ڈیٹے پر اس اپ کو یوز کر رہے ہو آپ کا دوست آگے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی اسے اپ کو یوز کر رہا ہوں آپ مجھے ہارس پرس دے دو اگر آپ کو آپ نے اس کو ہارس پرس دی دی آپ دونوں لگ گئے ایک ہی وائپ آئی ایک ہی انٹرنیٹ کنیکشن پر تو آپ دونوں کا بلاک ہو سکتا ہے اکاؤنٹ آپ نے ایک ہی انٹرنیٹ میں ایک ہی اکاؤنٹ استعمال کرنا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک انٹرنیٹ کنیکشن سے صرف ایک اکاؤنٹ کام کرنی کی اجازت ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی انٹرنیٹ کنیکشن کا استعمال کرتی ہوئے ایک ہی وقت میں متعدد اکاؤنٹ کے ساتھ کام کرنا ممنوع ہے اگر آپ ایک اکاؤنٹ یوز کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اکاؤنٹ بھی یوز کر رہے تو یہ ممنوع ہے اس کو بھی بلاک کرے گا اس کے بعد نیچے آکے یہ ایک اور لائن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک شخص کو ایک انٹرنیٹ کنیکشن سے کام کرنی کی اجازت ہے اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کا ایک ہی انٹرنیٹ کنیکشن سے کام کرنا ممنوع ہے مطلب بہی بتایا نا دو بندے آپس میں بیٹھے ہیں اور ایک بھی یہ پی اپ والا اپلیکیشن چلا رہا ہے اور دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی ہارسپورٹس دو میں بھی چلا رہا چلا ہوں گا تو جیسی ہارسپورٹس آپ نے دے دی تو آپ نے کام خراب کیا ان کا بھی اکاؤنٹ بہین ہوگا آپ کا بھی ان رسولوں کے خلاف ورزی کرنے پر آپ کو اور آپ کے تمام اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا جائے گا بغیر بلاک کیے جانے کا انکان کے اگر بار بار ریجسٹریشن کا پتہ چلا تو اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیا جائیں گے یعنی اتنی سخت رولز ہیں اس رول کے خلاف آپ نے نہیں جانا آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ اگر رولز کے خلاف جائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بہین ہو سکتا ہے اور اگر رولز کے خلاف نہیں جائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ سیف رہے گا تو کیسے لگی آپ کو ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو کو اتنی محنت کرتا ہوں تو آپ لوگوں سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ میرے جو چینل ہے اس کو سسکرائب کر لو اور کمنٹ کر لو اور لائک کر لو تھوڑا سا سپورٹ دے دو انشاءاللہ وطالہ اس سے اچھے اچھی اپلیکیشن آپ لوگوں کی لئے لاؤں گا تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی